اہل السنت والجماد کا سجیت یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں جتنی محبت خلیفہ اول سے ہے اجلی ہی محبت خلیفہ چہارم سے ہے ہماری محبت چاروں سے برابر ہے نبی کے سارے یاروں سے برابر ہے نبی کے گھر والوں سے برابر ہے ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے ان کے درجے ان کے رتبے ان کی شان ان کا مقعہ وہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے ہمارا نہیں ہے بے شک وہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے مولا کنات امیر المؤمنین حضرت مولا علیہ کررم اللہ وجہ بیٹھے تھے اور ان کے سائمزادے جناب سیدنا محمد ابن حنفیہ سلام اللہ علیہ ان کے پاس موجود تھے امام محمد ابن حنفیہ نے اپنے والد سے پوچھا اببا جان ایو ناس خیر معد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں کس نے پوچھا امام محمد ابن حنفیہ نے کس سے پوچھا حضرت مولا علیہ سے اور مولا علیہ ان کے باپ ہیں یہ بازیر میں رکھنا حضرت مولا علیہ سے جب پوچھا کہ حضور کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت علیہ نے فرمایا ابو بکر سبحان اللہ کیا فرمایا ابو بکر میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون افضل فرمایا سبحان اللہ ابو بکر کے بعد عمر لوگوں میں سب سے افضل ہیں سبحان اللہ حضرت علیہ نے فرمایا حضرت علیہ کون ہے حضور نے فرمایا اقضاہم علیہ پوری امت میں سب سے بڑا جاجب علیہ بے شک اور بخاری شریف میں حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اقضاہم علیہ صرف امت میں نہیں ہم صحابہ میں بھی سب سے بڑا ججب علی ہے بے شک صحابہ میں بھی سب سے بڑا ججب علی ہے تو اس امت کا چیف جسٹس کون ہے حضرت علی بولو کون ہے حضرت علی زور سے حضرت علی شوق سے حضرت علی ولولے سے حضرت علی حضرت علی چف جسٹس حضرت علی ہیں لnatی آئیے اگری روایت میں باپ اور بیٹی ہے باپ کا نام حضرت ابو بکر زندگ ہے بیٹی کا نام سیدہ سیدہ عائشت و صدیقہ بیٹی نے پوچھا جب آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں بجا کیا ہے دنیا آپ کو دیکھتی ہے آپ خریفہ وقت اور آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے بیٹا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے کہ شیع ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیجت سے دیکھتا ہوں سبحان اللہ اے اہل ایمان ایمان سے بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے تو جب دونوں طرف سے محبت آ رہی ہے تو میں نفرت کیوں سکھاؤں اے اہل ایمان آئیئے ایک اور روایت سناتا ہوں آپ کو اس روایت کو امام بحقی رحمت اللہ علیہ کر آئے اور روایت کر آئے جناب سیدنا عبو ذر غفاری ہے رضی اللہ عنہ جاگ رہے ہوں جی ماشاء اللہ پریشان تو نہیں ہوگی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا یہ تو حکتہ جلستو علیہ حضور کے پاس آ کر میں بیٹھ لیا کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہار کر صدیق آئے فسلمہ السلام کیا اور وہ بھی بیٹھ لئے سمجہ عمر فسلمہ پھر حضرت عمر آئے سلام کیا اور وہ بھی بیٹھ لئے سمجہ عثمان پھر حضرت عثمان زنو رین آئے فسلمہ سلام کیا اور وہ بھی حضور کی محفل میں بیٹھ لئے جن بھی صحابہ اور بھی حضور کے عردگن گئتے ہم بیٹھ لئے حالت یہ تھی کہ بے نے easہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبو حسیات حضور کے سامنے سات کنکریہ پڑی تھی چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریہ سمہ آخذہنہ حضور نے کنکریہ اٹھائیں فوازہنہ فی کفی اور ان کنکریوں کو اپنی مٹھی میں باندھ کیا فسبحنا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی حضرت عوضہ غفاری فرماتے ہیں حضور نے زمین پر رکھی فخرسنا کنکریہ کا موچ ہو گئی سمہ تناولہنہ حضور نے کنکریہ پھر اٹھائیں فوازہنہ فی یدے ابی بکرن پھر حضرت عبقر کے ہاتھ پر رکھیں فسبحنا کنکریہ نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دی حضور نے کنکریہ حضرت عبقر کے ہاتھ سے اٹھائیں اور زمین پر رکھی کنکریہ چھوٹے گئی سمہ تناولہنہ حضور نے کنکریہ پھر اٹھائیں فوازہنہ فی یدے عمر پھر کنکریہ حضرت عمر کے ہاتھ پر رکھیں فسبحنا کنکریہ نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حضور نے کنکریہ اٹھائی زمین پر رکھی کنکریہ خموش ہو گئی سمتناولہنہ حضور نے کنکریہ پھر اٹھائی فوازہہنہ فی یدِ عثمان پھر کنکریہ عثمان کی ہتھیلی پر رکھی فسفہنہ حتہ سمیتہنہ حنینا کہہنین نہلے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ان کنکریوں نے پھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا میں گواہوں میں یوں سن رہا تھا جیسے شیف کی مکھیوں کی پھر براہن کی آواز آتی ہے وہ کنکریہ عثمان کے ہاتھ پر بھی کلمہ پڑھ رہی تھی سمتناولہ حضور نے وہ اٹھائی زمین پر رکھی کنکریہ خموش ہو گئی حضور نے فرمایا حاضی خلافت و نبو وطن یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے جو کنکری میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری ابو مکر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری عثمان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہے وہی کنکری عثمان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتی ہے سبحان اللہ یہ وہ روایت جناب امام وحقی رحمہ اللہ لے کر آئی ہے ایک روایت علامہ ابن ساکر بھی لے کر آئے سبحان اللہ اس حدیث کے راوی جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی جہاں حضرت عبوزر غفاری نے ختم کی ہے فرماتے میں بھی اس مثل میں موجود تھا حضور علیہ السلام نے وہ کنکریہ ہمارے ہاتھ پر بھی رکھی تھی میرے ہاتھ پر بھی رکھی تھی عبوزر غفاری کے ہاتھ پر بھی رکھی تھی راجلن راجلن حضور نے وہ کنکریہ باری باری ہم تمام صحابہ کے ہاتھ پر رکھی تھی لیکن اللہ کی قصف فما سبہت حساتم بن ہنہ ان کنکریوں میں سے ایک کنکری نے بھی ہمارے ہاتھوں پر کلمہ نہیں پڑھا تھا صرف ان تین صحابہ کے ہاتھوں پر کنکریہ بولی باقی کسی صحابی کے ہاتھ پر نہیں بولی جب نہیں بولی تو حضور نے فرمایا حاضر ہی خلافت نبو وطر یہ نبی کے خلیفہ ہونے کی نشانی ہے جنہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا یہ کنکریہ صرف انہیں کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھتی ہے سبحان اللہ یہ ترتیب میں نے بنائی ہے نہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہے جو اللہ نے فرما دیا فیصلہ جو رسول اللہ نے فرما دیا ہم اسے تصریف کرتے ہیں رسول اللہ